ہیلو گائز امید ہے آپ لوگ خیرے سے ہوں گے میں ہوں والی ایک عجیب سا ڈسٹرپنگ سا لنک ہے ذرا اس کو بہر کرتے ہیں پی اوکے میں کودنا پڑا 24 گھنٹے میں بدلہ لے لیا ایسا کیا ہوا مطلب پی اوکے میں اچانک ایمنٹ سی میں ایسا کودنا پڑ گیا اور پھر 24 گھنٹے میں بدلہ لے بھی لیا گیا چلیں دیکھتے ہیں پہلے اس ویڈیو کے اندر آرڈیل کریٹر کا لنک آپ کو ڈسپشن نے مل جائے گا دوستو اس بات میں کوئی دھورائے نہیں ہے کہ بھارت کی ویدیس نیتی پہلے کے مقابلے کافی زیادہ بدل چکی ہے نہ کی کیول بھارتی ویدیس نیتی پہلے کے مقابلے تھوڑے آکرمک ہوئی ہے بلکہ بھارت پرو ایکٹیو ہو کر کافی قدم بھی اٹھاتا ہے جس سے بھارت یہ ہیتوں کو سرکشت رکھا جا سکے اور ویسوک اس طرح پر ہماری رڈنیتک ساجداری مجبوط ہو جس کے تحت اب بھارت نے ایک کافی بڑا نیرنے لیا ہے دراصل بھارت یہ یوزنا بنا رہا ہے کہ ہم اگلے سال ہونے والی جی ٹونٹی کی کچھ میٹنگ ارونانچر پدیس میں بھی کرائیں گے جس سے چین اپنا حصہ مانتا ہے اور باقاعدہ اپنے نقشے پار بھی درش آتا ہے حالانکہ اس بات میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ ارونانچر پدیس بھارت کا اب ان انگ ہے اور وہاں رہنے والا ہر وقتی بھارتی ہے لیکن پھر بھی جس طرح سے پاکستان کشمیر کے اوپر پروپوگینڈا کرتا ہے بلکل ویسے ہی چین ارونانچر پدیس پر پروپوگینڈا کرتا ہے جسے دیکھتے ہوئے اگر بھارت ارونانچر پدیس میں جی ٹونٹی کی کچھ میٹنگ کرا دیتا ہے تو یہ چین کے پروپوگینڈا کو اب تک کا سب سے بڑا جھٹکہ لگے گا حالانکہ کیونکہ چین بھی جی ٹونٹی کا ایک صدس سے دیش ہے اسی لئے یہ دیکھنا کافی روچک ہوگا کہ چین اس کے اوپر کس طرح سے ریاکشن دیتا ہے ساتھی اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ چین کے خلاف اب تک اٹھائے گیا سائد یا بھارت کا سب سے بڑا قدم ہے اس سال ہی بھارت کو انڈونیشیا نے جی ٹونٹی کی پریسیڈنسی سوپی ہے جسے بھارت ادھیکاری طور پر ایک دسمبر سے حاصل کر لے گا اور جی ٹونٹی سمیٹ کی مکھے میٹنگ اگلے سال یعنی کی دوہجاٹیس کے نومبر میں ہونے والی ہے جو کی نئی دلی میں ہوگی لیکن اس ایک سال کے سمیہ کے بیچ میں بھی لگ بھگ دو سو سے زیادہ میٹنگ ہونے والی ہے جس کے تہہ جی ٹونٹی دیسوں کے منتری اور سیکریٹری لیول کے ادھیکاری بھارت آئیں گے جسے دیکھتے ہوئے یہ بات بھی ساپ ہو جاتی ہے کہ اگلا سال یعنی کی دوہجاٹیس بھارت کے لیے بیسوسطر یہ بیٹھا کار میٹنگ سے بھرا ہونے والا ہے جس کے لیے بھارت کو ابھی سے تیاریاں سرو کرنی ہوگی اور بھارت اس کے اوپر کافی تیجی سے بھی کام کر رہا ہے ایسے بھی بھارت دوارہ جی ٹونٹی کی میٹنگ ارونہ چرپدیس میں رکھنا اب تک کا بھارت کا سب سے بڑا قدم ہے جو کی اس بات کو درشاتہ ہے کہ بھارت چین کے خلاف اب آکرمک نیتی کو اپنانا سرو کر چکا ہے جب بھارت نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ ہم جی ٹونٹی سمیٹ کی کچھ میٹنگ جمہو کشمیر میں بھی کرائیں گے تب ہی پاکستان اور چین نے اس مدے پر اپنے کان کھڑے کر لیے تھے ساتھ ہی یہ دونوں ہی دیش بھارت پر اپنی پینی نجر ٹکا چکے ہیں تاکہ جیسے ہی انہیں موقع ملے یہ بھارت کی خلاف پروپوگنڈا کر کے اس بات کو ثابت کر سکے کہ جمہو کشمیر سرکشت نہیں ہے اور وہاں پر جی ٹونٹی کی سمیٹ آیوجیت کرنا اچھا نیرنے نہیں ہوگا حالانکہ یہ بات لگ بھگ پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان کا پروپوگنڈا پوری طرح سے جھوٹا ہے اور جمہو کشمیر موجودہ سمیں میں ایک کافی سان تسرکشی جگہ بن چکا ہے جہاں پر کئی دیشوں کے پرتی ندی بھی یاترہ کرنے آ چکے ہیں اور کئی ملین ڈالر کا نویز بھی کیا جا رہا ہے تاکہ جمہو کشمیر کے انفرائسٹرکچر کو ویسو اس طرح تک لائے جا سکے اور اس علاقے میں وکاس کی رفتار کو بڑھاوا ملے لیکن جس طرح سے بھارت اپنی ویدیش نیتی میں بڑے بدلاؤ کر رہا ہے اور جی ٹونٹی کی پریسیڈنسی جیسے سنہرے موکو کا استعمال کافی اچھی طرح سے کر رہا ہے اس سے یہ بات تو ساف ہو جاتی ہے کہ پوری دنیا بھارتی ویدیش نیتی اور بھارت کی چھمتا کو ساف طور پر دیکھ سکتی ہے کہ کیسے بھارت موجودہ سمیں میں ایک بہت سکتی شالی اور پربھاؤس سالی دیش بند کر سامنے آ رہا ہے جو کی ہر بھارتی کے لیے کافی گروہ کی بات ہے برحال بڑھتے ہیں ہماری دوسری خبر کی طرف اور یہ خبر بھارت اور یوئی کی طرف سے نگل کر سامنے آ رہی ہے جس کے تحس سیوک طرب امیرات کے ویدیش منتری بھارت کے دو دیویشی دورے پر ہیں جو کی بھارت اور یوئی کے سمبندوں کو مجبوط کرنے میں ایک کافی مہتپوڑ بھومی کا نبھائے گا خاص کر کے موجودہ ویسویک سمی کرن میں یہ دورہ اور بھی جیدہ مہتپوڑ بن جاتا ہے کیونکہ جس طرح سے بھارت کو جی ٹونٹی کی پریسیڈنسی ملی ہے اور انتراشت اس طرح پر یوکرین کے ساتھ ساتھ اوڑجا کا مدہ بھی کافی جیدہ طول پکڑ رہا ہے وہیں ایسے میں یوئی کے ویدیش منتری کا بھارت دورہ اس لحاظ سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ یوئی بھارت کے ساتھ اپنے دیپکش سمبندوں کو مجبوط رکھنا چاہتا ہے تاکہ کسی بھی حالات میں دونوں دیسوں کی سمبندوں کو پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے خاص کر کے ایک ایسے سمیں پر جب آئل پرائس کیپ کا مدہ بھی اپنے چرم پر پہنچنے والا ہے اور بہت جلدی انرجی کے بجار میں اتھل پتھل مس سکتی ہے اسے دیکھتے ہوئے بھارت اور یوئی کے سمبندوں کا مجبوط رہنا کافی جدہ مہتوپور ہے ایسے میں بھارت بھی یہی چاہتا ہے کہ یوئی کے ساتھ ہمارے سمبند مجبوط رہیں کیونکہ یوئی بھارت کے ایک سب سے بڑے ٹریڈنگ پارٹنر میں سے ایک ہے بھارت اور یوئی کے مجبوط سمبند آنے والے سمیں میں ایک دوسرے کو کافی ساہتہ پردان کر سکتے ہیں جسے کی اگر ویسٹ ویق مندی کے حالات بھی آتے ہیں تو وہ بھی دونوں دیس ایک دوسرے کی مدد سے اپنی ارثوستہ کو سمبھال لیں گے کیونکہ ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ورلڈ بینک کی ریپورٹ کے سب سے سال 2023 ویسٹ ویق ارثوستہ کے لیے کافی پریشانی بھرا ہونے والا ہے ایسے میں بھارت اور یوئی کا ایک دوسرے کے ساتھ اپنے سمبندوں کو مجبوط کرنا دونوں ہی دیسوں کے لیے کافی اچھا قدم ہے برحال دوستو اس ویڈیو میں تنا ہی لیکن آپ کے ساب سے بھارت دوارہ جی ٹونٹی کی کچھ میٹنگ کو ارونانچر پدیس میں کرانے کا فینسلا صحیح ہے نہیں اپنی رائے کمنٹ باکس میں لکھا جرور بتائیں اگر آپ کو یہ انفرمیشن اور ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اماری آنے والی دیفنس اور ورلڈ افیس جو جڑی ایسی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر بیل نوٹیفکیشن اوشہ دبا لیں پھر ملیں گے ایسی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دھنیواد جہن جنگ کون چاہتا ہے جنگ کرنا پڑ جاتی ہے جبکہ اپنے آپ کو دیفنس کرنا ہو تو یہی کوئی بھی ایسا ملک جو بھی سووڑنیر کنٹری ہو اپنے آپ کو دیفنس کرنا کو بھی سے جانتا ہے اور وہ اسی کا استعمال کرتا ہے جب وقت پڑ جاتا ہے تو ایسا ہی کچھ ہے اب جو وقت ہے بھارت آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک گزرے سے ہاتھ ملا رہا ہے کئی ملکوں سے اس نے ہاتھ ملانا شروع کر دی ہیں کیونکہ آگے آنے والا وقت ہر دفعہ دیکھیں آپ ایک بار نوٹ کر رہے ہیں ہر سال جو ہے وہ پہلے سے زیادہ کڑا سال ہوتا چلے جا رہا ہے عام آدمی کے لیے بھی اور گورنمنٹس کے لیے بھی تو بھارت اگر آپ دیکھیں سارے اقدامات ایسا کر رہا ہے کہ ہر اس کنٹری سے اس وقت ہاتھ ملا رہا ہے جو کنٹری آگے کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے آگے کے آگے کچھ بھی ہو سکتا ہے مطلب کہ تھرڈ ورڈ وارڈ سے لے کر میں کہہ رہا ہوں کہ ریسیشن انفلیشن اور کوئی بھی وبائی بیماریاں کچھ بھی ہو سکتا ہے اس وقت اس سیچویشن میں سارے ملکوں سے ہاتھ ملانا خاص ہو تو ان ملکوں سے جو کہ اپنی ایک کم سے کم اکانومی کا اپنے آپ کو مستحقم رکھنے ان لوگوں سے ہاتھ ملانا یہ بہت اچھی سٹریڈی ہے بھارت کی تو میں اس سٹریڈی کو بہت مانتا ہوں اور بہت صحیح کر رہا ہے بھارت اس وقت جو کچھ بھی کر رہا ہے چلے گائچ لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیگا ملتے ہیں نیکس روڈیو اپنا خیال رکھئے گا